ہائی ایوریون ویلکم تو سکن کیر پی کے میرا نام ہے شیرف گن میں کاؤزمیٹک ایمیسٹ ہوں کیا آپ کو سردی کے موسم میں سن بلوک لگانا چاہیے تو دیفنیٹلی لگانا چاہیے اس کی لیزن نہیں ہے کہ گرمی کے موسم میں تو ہم دھوپ سے دور باگتے ہیں تو سردی کے موسم میں ہم دھوپ میں بیٹھ جاتے ہیں جس کے نتیجے میں ہماری سکن پر زیادہ یو بی ریز بڑھتی ہیں زیادہ سن ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ایجنگ کا خطرہ بھی ہوتا ہے اور سکن برننگ کا بھی تو سردی کے موسم میں دیفنیٹلی ہمیں کوئی بھی اچھا براد سپیکٹرم سن بلوک لگانا چاہیے اب اس ویڈیو میں میں سن بلوک کے بارے میں آپ کو مکمل تفصیلات دینے جا رہا ہوں کہ سن بلوک کیا ہوتا ہے اسے یوز کیسے کرنا ہے کون سا سن بلوک اچھا ہے آپ کی سکن ٹائپ کے لحاظ سے آپ کو کون سا سوٹ کرے گا اور لگانے کا صحیح دگاگار کیا ہے سو لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو جتنی شارٹ ہو سکے اتنی شارٹ رکھوں زیادہ ویڈیو لمبی نہ ہو اور شارٹ ویڈیو میں آپ کو ساری انفرمیشن دے سکوں سب سے پہلے میں ایک کمنٹ کا ریپائی کرنا چاہتا ہوں میرے پاس ایک کمنٹ آیا آپ مجھے اب ان کا نام یاد نہیں ہے تو انہوں نے کافی میری باٹل لگا دی کمنٹ کے اندر کہ آپ نے یو بی اس سن بلوک کی تعریف کی ہے اب اس کا میں نے یو بی رے کا ٹیسٹ کیا ہے اس میں تو کچھ بھی نہیں آرہا یہ تو بکواس چیز ہے تو میڈم سیمپل سی بات یہ ہے کہ جو آپ کے پاس کیمرہ ہے وہ یو بی ریز کو نہیں دیکھ سکتا نہ ہی آپ کی آنکھ یا میری آنکھ یو بی ریز کو دیکھ سکتی ہے یو بی جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا کیمرہ ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ چیز ہے جب ہم فور ایکزمپل اتنے حصے پر میں نے سنسکرین یا سن بلوک لگا لی ہے تو اسے اگر میں اپنے سیمپل کیمرے سے یا جس سے ریکارڈنگ کر رہا ہوں موبائل فون کیمرے سے اگر میں اس کی ویڈیو بناوں گا یو وی لائٹ آن کرنے کے بعد میں آپ کو یو وی بلب دکھاتا ہوں یہ ہے ایک یو وی بلب اس کی یو وی لائٹ ہوتی ہے تو ابھی تو اس کا ہولڈر میں ٹوٹ گیا مجھ سے یہ آن نہیں ہوگا ورنہ میں آپ کو دکھاتا تو اس کو آن کر کے جب میں کیمرہ سے اپنے فیس کی ویڈیو بناوں گا تو ہوتا کیا ہے جب آپ صحیح جو یو وی کیمرہ ہوتا ہے اس سے آپ سن بلوک لگانے کے بعد مثلا میں نے اتنا سن بلوک لگا لی ہے تو میں یو وی کیمرہ سے ویڈیو بنا رہا ہوں تو میرا اتنا حصہ کیمرہ کے اندر بلکل کالا ڈار قسم کا کالا فیل ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے سن سکرین یا سن بلوک اتنے حصے پر لگایا ہوئے وہ براد سپیکٹرم ہے یو وی اے یو وی بی دنوریز کو بلوک کر رہے تو یہ اتھنٹیسٹی ہوتی ہے تو جیسے میڈم آپ نے گھر میں کوئی یو وی لائٹ لیگ فیس پر سن بلوک لگا کے کیمرے سے ویڈیو ریکارڈ کی تو اس میں کچھ بھی نہیں آنا تو اس بیس پہ آپ کسی پروڈکٹ کو صحیح یا غلط نہ کہیں یو وی کیمرہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اب میں بات کر لیتا ہوں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ سن سکرین یا سن بلوک کیا ہوتا ہے اس کی ٹائپس کتنی ہے تو میں کوشش کروں گا جتنی آسانی سے ہو سکے اتنی آسانی سے آپ کو سمجھاؤں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں منرل سن بلوک پر اب منرل سن بلوک جو ہوتا ہے آسانی سے سمجھانے کے لیے اس کی جس کی وائٹ کاسٹ آتی ہے فیس وائٹ وائٹ سا فیل ہوتا ہے فیس کے اوپر وائٹ پاوڈری سی لیئر بن جاتی ہے وہ ہوتا ہے منرل سن بلوک اب اس کے پیچھے دو مین انگریڈینٹس ہوتے ہیں منرل سن بلوک کے زنک اینڈ ٹائٹینیم یہ دونوں پاوڈر ہوتے ہیں بیسیکلی ان کو لگانے سے جسے پاوڈر کی فیل آتی ہے وائٹ وائٹ سی فلم ہوتی ہے وہ پاوڈر کریم کے اندر ہوتا ہے اس سے آپ کے فیس پہ وائٹ کاسٹ آتی ہے اب یہ جو دو پاوڈر ہیں زنک پلس ٹائٹینیم منرل سنسکرین یا فیزیکل سنسکرین یہ دنیا کی سب سے سیفیسٹ سنسکرین ہوتی ہے آپ کا کوئی بھی سکن کنسرن ہے آپ یہ جو منرل سنسکرین ہے اس فیس پہ اپلائی کر سکتے ہیں چاہے آپ کی سکن سنسٹیو ہے آپ بچوں کی سکن پر بھی دل کھول کے منرل سنسکرین اپلائی کر سکتے ہیں یہ اتنی سیف ہوتی ہے تو نمبر بان تو ہو گئی منرل نمبر ٹو ہوتی ہے کیمیکل سنسکرین جو کہ آج کل بہت لوگ پسند کر رہے ہیں کہ ہمیں فیس پہ وائٹ کاسٹ نہیں چاہیے تو کیمیکل سنسکرین کے انگریڈینٹس اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کی وائٹ کاسٹ نہیں آتی کوئی ایسا پاوڈر وہ نہیں ہوتا جس کی وائٹ کاسٹ آئے اس میں ابوبینزون ہے بنزوفینون ہے ہوموسیلیٹ ہے اوکٹوکرائلین اور بہت سی لمبی لسٹ ہے کیمیکل یووی فیلٹرز کی اب ڈیفرنس کیا ہوتا ہے جو منرل ہے زینگ پلس ٹیٹینیم اب جو منرل والا ہوتا ہے وہ یووی ریز کو ریفلیکٹ کرتا ہے مثال کے طور پر آپ کی گاڑی وائٹ ہے آپ نے گاڑی دھوپ میں کھڑی کیا تو آپ کی گاڑی اتنی گرم نہیں ہوگی اگر آپ کی بلیک گار ہے اسے آپ دھوپ میں کھڑا کر دیں گے تو گاڑی زیادہ گرم ہو جائے گی اس کی ریزن یہ ہے کہ جو وائٹ پینٹ ہوگا وہ دھوپ کو ریفلیکٹ کرے گا یووی ریز کو میں آپ کو منرل کی ایکزیمپل دے رہا ہوں تو جب ہم منرل وائٹ کاسٹ والا فیس پر اپلائی کرتے ہیں اس کی وائٹ کاسٹ آتی ہے فیس کے اوپر وائٹ وائٹ سی لیئر بن جاتی ہے وہ یووی ریز کو ریفلیکٹ کرتی ہے اس طرح سے یووی ریز بلوک ہو جاتی ہے اب جو کیمیکل والے ہوتے ہیں فیلٹرز ایوو بینزون بینزو فینون اکٹو کرائیلین ہوموس لوٹ ایک سیٹر ایک سیٹر بہت سارے ہیں کیمیکل یووی فیلٹرز یہ کیا کرتے ہیں یہ یووی ریز کو ابزارب کر لیتے ہیں اپنے اندر ابزارب کرنے کے نتیجے میں ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے اب یہ کوئی اتنی زیادہ ہیٹ نہیں ہوتی کہ آپ کو فیس پہ جلن فیل ہو یہ کوئی ایک آدھ دگری کا فرق پڑتا ہے دگری سینٹی گریڈ کا تو یہ یووی ریز کو ابزارب کرتے ہیں اور ہیٹ میں کنبرٹ کر دیتے ہیں مطلب یہ فرق ہے دونوں میں میلی انہوں نے یووی ریز کو بلوک ہی کرنا ہوتا ہے سکن کے کونٹیکٹ میں نہیں آنے دینا ہوتا ہے اب نمبر تین بھی ایک چیز ہے جو مارکٹ میں آج کل بہت چل رہی ہے جس طرح میں نے بائیو کاؤس کے سن بلوک کیوڈیو بنائی ہے گولڈن پرل کیوڈیو بنائی ہے تو ان میں منرلز بھی ہوتے ہیں ان میں کیمیکلز بھی ہوتے ہیں تو دونوں کا جب مکشر ہو جاتا ہے تو یہ اسے ہم کہہ دیتے ہیں ہائیبریڈ سن سکریم جیسے کچھ گاڑیاں پیٹرول پر چلتی ہیں پلس ان میں بجلی والا آپشن بھی ہوتا ہے کہ آپ ان میں چارجر لگا دیں تو وہ ہوتی ہے ہائیبریڈ گاڑی ایسے ہی ہوتا ہے ہائیبریڈ سن بلوک جیسا بھی ہو جو بھی ہو سکن ٹائپ کے حوالے سے ہمیں یوز کرنا چاہیے پلس ایک بات یہاں بہت ضروری ہے فور ایکزمپل جب آپ منرل سن بلوک پر چیز کریں جس کی وائیڈ کاسٹ آتی ہے تو موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ میں نے ویڈیو بنائی تھی سعید گانی کے سن بلوک کی اس میں جسٹ انہوں نے ٹائٹینیم شامل کیا ہوا ہے اب ٹائٹینیم ہوتا ہے یو وی بی ریز کے لیے یو وی اے اتنی سی تھوڑی سی یو وی اے ریز کو بلوک کرتا ہے تو اس طرح کے سن بلوک کو ہم ایک پراپر براڈ سپیکٹرم سن بلوک نہیں کہہ سکتے اگر مجھے منرل سن بلوک چاہیے وائیڈ کاسٹ والا تو ضروری ہے کہ اس میں زنک بھی ہو جو کہ یو وی اے یو وی بی دونوں کو بلوک کرنے کی صحیحت رکھتا ہے پلس اس میں ٹائٹینیم بھی ہو تو جس میں یہ دونوں چیزیں ہوں گی زنک پلس ٹائٹینیم اس منرل سن بلوک کو میں براڈ سپیکٹرم کہہ سکتا ہوں اس طرح انگریڈینٹس دیکھ لیا کریں میں نے بہت سی اب تک ویڈیوز بنا چکا ہوں سن بلوک کے اوپر اور مجھے امید ہے آپ آج کی ویڈیو سے بور نہیں ہو رہے ہوں گے تو آگے بڑھتے ہیں یہاں بات آتی ہے سنسکرین یا سن بلوک کو اپلائی کرنے کی تو بہت سمپل ہے جب بھی آپ نے باہر جانا ہے آؤڈورز دھوپ میں جانے سے پندرہ سے دیس منٹ پہلے آپ نے فیس پہ سنسکرین یا سن بلوک اپلائی کر لینا ہے اس کی ریزن یہ ہے اتنے ٹائم میں یہ آپ کی سکن میں سیڈل ڈاؤن ہو جائے گا جب آپ نے باہر جانا ہے تو یہ اپنا کام شروع کر دے گا یوں بھی ریز کو بلوک کرنا شروع ہو جائے گا اب لگانا کتنا ہے فیس پہ کتنا اپلائی کرنا ہے تو ایف ڈی اے کے مطابق 1.3 گرامز جو کونٹی ہوتی ہے اگر آپ 2 فنگرز پہ اپلائی کریں ایسے اور ایسے یہ تقریباً 1.2 1.3 گرام بن جائے گا اتنا اپنے فیس پہ اپلائی کرنا ہے چاہے آپ ایک لیئر پہلی لگا لیں اس کے بعد دوسری فنگر پہ لگا کے ایک لیئر اور لگا لیں یا آپ دونوں فنگرز پہ ایک ساتھ لے کے فیس پہ اپلائی کر لیں یہ صحیح طریقہ ہے سن بلوک لگانے کا اور اگر آپ گھر میں ہیں انڈور ہیں آپ نے باہر دوپ میں نہیں جانا تو ایس پی ایف 30 جو براڈ سفیکٹرم ہوتا ہے وہ بھی اناف ہے آپ کو گھر پہ رہ کے ایس پی ایف 50 60 لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس نے کوئی بات کی اس نے کوئی بات کی فلان ویڈیو تھی یوٹیوب پہ اس نے کہا جی آپ ایس پی ایف اتنا لگا لیں کوئی ضرورت نہیں ہے بیکار ہے ایس پی ایف 30 گھر میں رہ کر مور دن انہف ہے اگر آپ نے باہر جانا ہے آؤٹڈور دھوپ میں سن ایکس پویجر ہوگا زیادہ تو کم از کم میں سجسٹ کرتا ہوں آپ کو ایس پی ایف 50 سے 60 ہونا چاہیے اور براؤڈ سپیکٹرم ہونا چاہیے جو کہ یووی ایوی بی دون ریز کو بلوک کرے تو گھر میں ایس پی ایف 30 بھی چلے گا آپ نے باہر جانا ہے تو کم از کم ایس پی ایف 50-60 ہو تو بہتر ہوتا ہے اب آپ گھر میں ہیں تو آپ نے سن بلوک لگایا ہوا ہے پانچ گھنٹے تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے جب تک آپ کو سویٹنگ نہ ہو سویٹنگ ہوگی باہر بھی آوڈور سویٹنگ ہوتی ہے تو آپ دو تین گھنٹے کے بعد سن بلوک اپلائی کر لیں لیکن گھر میں پانچ گھنٹے میرا خیال ہے اس سے پہلے ری اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے پریشان نہیں ہونا اس بات سے لیکن باہر جب آپ کو سن ایکسپویر ہو رہا ہے لیٹس سے کچھ لوگ کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں دھوپ ہے سٹیڈیم میں تو تب آپ کو دو تین گھنٹے بعد ری اپلائی کرنا پڑے گا یہاں کچھ فائدہ ہو جاتا ہے جو وارٹر پروف ہوتے ہیں سن بلوک ان کا وہ جلدی خسینہ آنے سے اترتے نہیں ہیں زیادہ اچھی طرح سے چپک کر رہتے ہیں سکن کے ساتھ تو وہ فائدہ کر جاتے ہیں وہ آپ چاہے تین گھنٹے کے بعد ری اپلائی کر لیں لیکن اگر وارٹر پروف نہیں ہے تو میرا خیال ہے دو کھنٹے بعد آپ دوارہ ری اپلائی کر لیں اسے اور اب سکن ٹائپس کی بھی بات کر لیتے ہیں تو سکن ٹائپ میں آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں جو منرل سن بلوک ہے جس کی وائٹ کاسٹ آتی ہے جس طرح ریواج یوکے کا کیڈز سن بلوک ہے اور نیوٹروجینہ کا شیئر زنک ہے اس میں سمپل بھی ہے ڈرائی ٹچ بھی ہے بہت سی ایس پی ایس مل جاتی ہیں بہت سی ورائٹی ہے تو جو وائٹ کاسٹ وارا ہوتا ہے منرل ہوتا ہے وہ بچوں کے لیے سنسٹیف سکن کے لیے اور نمبر تری ایکنی پرون سکن کے لیے آپ منرل ہی یوز کریں وائٹ کاسٹ آ رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لوگ دیکھیں کہ کیا بولیں گے کہ آپ کا فیس وائٹ فیل ہو رہا ہے تو لوگوں کی پریشانی نہ لیا کریں سنسٹیف سکن ایکنی پرون سکن بچوں کی سکن ان پر صرف اور صرف منرل سن بلوک اپلائی کریں اس کے علاوہ جو کمبینیشن سکن ہوتی ہے نارمل سکن ہوتی ہے آئل سکن ہوتی ہے وہ کیمیکل سن سکرین لگا سکتے ہیں نارمل سکن مارے تو کچھ بھی لگا سکتے ہیں چاہے وہ ہائیبریڈ ہو منرل ہو یا فیزیکل ہو کیمیکل ہو ان کوئی شو نہیں ہوتا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کوشش کیا ہے کہ ویڈیو شارٹ رہے اور شارٹ ویڈیو میں آپ کو سن بلوک کے بارے میں سب کچھ بتا دوں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب مستر ہے کوئی بھی آپ کے مائن میں پسچنز ہو آپ نے کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو ملتے ہیں